نمستے میں ہوں دیو آپ کا میوزیک انسٹرکٹر آج ہم بات کرنے والے ہیں روم اکوستکس روم ٹریٹمنٹ کے بارے میں میں باہر کھڑا ہوں اپنے سٹوڈیو کے اور آپ کو آلیٹی باہر کی نوائز اور میری آواز کے رفلیکشنز وغیرہ سب سن رہی ہوں گی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ نے لکھا ہے keep silence اندر روم میں silence ہونا ضروری ہے جیسے ہی میں اس دروازے کو کھولتا ہوں اندر آیا ابھی دروازہ فیلحال کھولا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ساؤن میں تھوڑی سی ویریشن آئی ہوگی میں دھیرے دھیرے ڈور کو کرتا ہوں بند اور اب آپ دیکھ رہے ہیں جو آس پاس کی نوائز تھی اور جو میری آواز ہے اس کی جو رفلیکشنز ہے میری آواز کے اندر جو ریو اب تھی وہ سب کافی کم ہو گئی ہیں جو آس پاس کی نوائز تھی باہر جو شور تھا گاڑیوں کا چیڑیوں کا کافی کم ہو گیا ہے تو آج ہم اس ماسٹر کلاس کے اندر یہی دیکھیں گے کی روم اکوستکس کیا چیز ہوتی ہے روم ٹریٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے اور میرے دونوں سٹوڈیوز کی میں ساتھ ساتھ آپ کو ریفرنس دیتا رہوں گا اور ساتھ میں میں اپنا ہوم سٹٹپ بھی اگر ہو سکا تو بیچ میں وہ بھی میں دکھاتا رہوں گا کہ ایبز آپشن کیا چیز ہے ڈیفیوزن کیا چیز ہے ساؤنڈ پروفنگ کیا چیز ہے کیا ہمیں ساؤنڈ پروف کی ضرورت ہے یا نہیں کیا ہماری آواز باہر سے اندر اور اندر سے باہر جانی چاہیے یا نہیں اگر جانی چاہیے تو کتنی جانی چاہیے آج ہم اسی کے اوپر بات کرنے والے ہیں اس ماسٹر کلاس کے اندر سو بنے رہیے اس سے پہلے کی لیکچر کو آگے پڑھائیں ہم چلتے ہیں میرے دوسرے سٹوڈیو کی اور آپ نے آلڑی دیکھا میرا ایک سٹوڈیو جس کے اندر اکوسٹک فوم لگی ہوئی تھی جو بھی لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرا دوسرا سٹوڈیو کیسا ہے اس کے اندر پروپر وڈن پینلز ہے وڈن فریمنگ ہے اس کے اندر راک بول فیٹ ہے تو آئیے چلتے ہیں میرے دوسرے سٹوڈیو اور جا کر دیکھتے ہیں کہ اس سٹوڈیو کے باہر اور اندر کی ساؤنڈ میں کیا ڈیفرنس ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا دوسرا سٹوڈیو جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ راک بول والا پورا فیٹنگ پورا فریمنگ سب کچھ کر رکھی ہے اور باہر میں ہال میں ہوں میں جیسی سے کھولوں گا ہم دیکھتے ہیں کیا ہے میں نے پورا کھالی کر رکھا ہے سارا سسٹم ٹیبل ایک دم نکالا ہے so that یہ ماسٹر کلاس میں میں آپ کو اچھی طرح سمجھا سکوں گی کیا چیز exactly ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میری آواز میں کتنی گونج ہے اور یہ میں نے کھولا ایک دم کھالی کر رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑی سی میری آواز میں فرق آیا ہوگا لیکن ابھی دروازہ کھولا ہے تو اسے کرتے ہیں ہم دھیرے 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 بند اور ایک دم یہاں کھڑتا ہوں میں کسی ایک جگہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے میری آواز کے اندر بہت فرق آگے ہوگا ویڈیو کو تھوڑا آگیا پیچھے کر کے دیکھیں گے تو آپ کو اور زیادہ clarity پتہ لگے گی reflections بہت کم ہو گئی ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو کافی میں نے 45-55 والی ratio حساب سے کہ اتنا reflective ہو اور اتنا absorbing ہو جس چیز کے سامنے میں کھڑا ہوں یہ میرے base trap ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک دم یہ base trap اور یہ اس طرح بھی base trap اور میں یہاں دیکھوں تو پیچھے بھی base trap جو تھوڑی بہت reflections آپ کو ابھی بھی سن رہی ہیں بہت ہی minimum وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میرے بلکل پیچھے ایک بہت بڑا کانچ کا اندر table ہے تو وہاں سے تھوڑی بہت reflection آ رہی ہوں گی کافی بڑا ہے اور میرے موں کے اوپر mask بھی لگا ہوا ہے Corona کے time پہ یہ master class بند رہی ہے سو آپ دیکھ رہے ہیں کی کتنا فرق پڑ جاتا ہے اس طرح کے studio میں ابھی میں نے یہاں سے سارا سامان نکال دیا اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے cables تاریں اور کافی مٹی کیونکہ ہمارے پیروں سے کافی نشان وغیرہ ایک اور چیز جب بھی آپ اس طرح کی پوری paneling وغیرہ کروانی ہو تو یاد رکھیں کہ switches وغیرہ جو ہیں وہ پہلے ہی internally fit ہوں کیونکہ ایک بار اگر آپ نے سارا پینل کر دیا بعد میں آپ کو دکت ہوگی سو اتنے سارے switch میں نے پہلے ہی fit کر رکھے right اور جیسے ہی میں یہ دروازہ کھولوں گا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے پورا یہ جو panel ہے یہ rock wool کا panel ہے جو دروازے کے اوپر fit ہے میں اسے جیسے ہی کھولتا ہوں آواز واپس آنی شروع ہو جائے گی دیکھیں گا اور یہ دیکھیں باہر سے پھر سے آوازیں آنی start میں یہ نکلا باہر میری آواز کافی گونج رہی ہے right تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں soundproofing کی بہت لوگوں کو یہ confusion ہے کہ soundproofing اور sound absorption same چیز ہے نہیں بالکل different ہے بالکل ہی different ہم بات کریں گے soundproofing کی مطلب ایک روم سے باہر آواز نہ جائے یا باہر کی آواز اس ایک particular room کے اندر نہ آئے یعنی transmission جو ہے sound کی وہ ہمیں block کرنی ہے اب وہ ایک بہت ہی expensive process ہونے کے ساتھ ہی بہت complex بھی ہے بہت ساری چیزیں لگتی ہیں room ہوگا room کے باہر ایک layer ہوگی for example بہت ساری mass loaded vinyl asbestos green glue بہت ساری چیزوں کے ہم layer کر سکتے ہیں rubber pipes ہوتی ہیں اس کے بعد ایک اور room پھر جب یہ layering ہے تو اس layer کے باہر وہ sound پار نہیں ہو پاتی ہے تو یہ complex بھی ہے expensive بھی ہے اور آپ کو اگر میں اپنا point of view بتاؤں تو میں کبھی بھی ویسے بھی prefer نہیں کرتا ہوں میرے دونوں studio اور یہ جو ہے میرا home setup ہے basic یہاں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے تھوڑا بہت یہاں کر رکھا ہے so that جو بھی میرا project گھر پہ رہ جاتا ہے sorry studio میں رہ جاتا ہے وہ رات کو آکے یا صبح آکے یا کبھی off day valid میں گھر پہ کام کرتا ہوں تو میرا کوئی بھی setup perfectly soundproof نہیں ہے صرف اتنا ہے کہ باہر کی noise تھوڑی سی کم ہے لیکن مجھے سنتا رہے کہ باہر کیا چل رہا ہے یہ نہیں کہ باہر کچھ ہو گیا کوئی emergency آگئی یا کوئی اور دکت ہو گیا اور مجھے پتا ہی نہیں اور میں اپنے سنگیت میں کھویا ہوں ایسا نہ ہو اس لیے میں personally ویسے بھی prefer نہیں کرتا ہوں اور ویسے بہت expensive ہے بہت complex ہے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے most important absorption damping sound یہ میں نے کلک کی آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑے بہت نیا panels لگے ہیں لیکن تھوڑی بہت reflective بھی ہے میں نے لگاتار absorb کرنے کے لیے foam یہاں پر نہیں لگائی ہے لیکن آپ جو میں نے سب سے پہلے آپ کو studio دکھایا جہاں پوری foaming ہو رکھی تھی وہ کافی damp کر دیتا ہے sound کو مطلب کی میں example کے طور پہ یہ acoustic foam لیتا ہوں right تو میری sound آئے گی اور اس کے اوپر ٹکرائے گی اور absorb ہو جائے گی کافی energy اس کی absorb ہو جائے گی تھوڑی بہت ہی reflect کرے گی لیکن اگر یہ اس طرح کا material نہ ہوتا damping absorbing material نہ ہوتا تو وہ reflect کرتی اور ادھر ادھر جاتی تو absorption کے کیا طریقے ہیں reflection کیا چیزیں ہیں وہ بھی ہم آگے جا کے ابھی دھیرے دھیرے پڑھیں گے اس master class میں ہم نے آج سارے topics cover کر لینے ہیں high frequency اور mid frequency کے لیے absorbers چاہے پتلے ہوں تھکنے سوڑی پتلی ہوں تو بھی چل جاتے ہیں لیکن low frequency کے لیے ہمیں تھوڑا موٹے چاہیے ہوتے ہیں تو broadband absorption panels یہ کافی famous نام ہے اگر آپ search کریں گے تو آپ کو پتا بھی لگے گا absorption کیسے ہوگی absorber کہاں پر لگائے جائیں گے absorber والا material کون سا ہے یہ ہم آگے دیکھنے والے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے diffusion کی ہم نے بات کی absorption right کی sound آئے گی ادھر ادھر سے ٹکرائے گی reflect ہوگی reverb ہوگی تو اسے absorb کر لے گا کوئی ایک material damp کر دے گا اس sound کو diffusion کیا ہے ایک بالکلی الگ concept ہے جو بہت لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا وہ ایسے ہی کہیں بھی diffuser جب یہاں sound ٹکرائے گی میرے speaker سے یا ادھر ادھر کہیں بھی early reflections وہ click کرے گی تو وہ scatter کرے گی absorb نہیں کرے گی اس sound کو اور scatter کر دے گی so that آپ کا ایک natural environment بنے آپ آس پاس جو بیٹھے ہیں چھوٹا موٹا جو noises کو کنٹرول کرتا ہی ہے ہلکی فلکی damping بھی کرتا ہے لیکن اس کا main کام ہوتا ہے sound کو scatter کرنا اس لئے 90% اب کبھی بھی کوئی بڑے سے بڑے studio بھی دیکھیں گے تو ہمیشہ وہ یہی ہوگا کہ back side پہ لگے ہوں گے جو اچھے studios وغیرہ ہوتے ہیں میں نے ایک skyland diffuser بنایا تھا جو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا اور اس کی ویڈیو بھی میں ابھی آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا رہوں گا اس کی pictures اس کی ویڈیوز اور میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح سے وہ بنے تھے آپ google پہ search کریں گے skyland diffuser آپ کے سامنے proper ایک ڈائیگرام آ جائے گا اس کے اوپر لکھا ہوگا کتنی height کتنا کم الگ لگ وہ blocks ہوں گے exactly اسی حساب سے وہ لگے گا جتنا deep ہوگا اتنا ہی low frequency کے لیے ہے اور جتنا ہی height زیادہ ہوگی وہ high اور mid frequencies کے لیے ہوگا تو پیچھے میرے لگی ہوگی speaker سے sound آ رہی ہے direct میرے تک اور ادھر ادھر اور باقی جگہوں سے reflect ہو کے آ رہی ہیں وہ scatter ہوئی اور scatter ہو کے واپس میرے کمرے میں واپس آئی اب جو اتنی ساری sound scatter ہوئی ہے وہ بھی تو absorb ہوئی ہے کیونکہ ادھر 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 لگے ہوئے ہیں تو ایک natural environment بھی ہے لیکن damp بھی ہو رہا ہے sound clean ہے کچھ بھی گوجھ نہیں رہا no echo at all تو finally میں آپ کو بتانا چاہوں گا diffusion کیا ہے اور اس کا صحیح example کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا disco ball جو شادیوں میں ڈی جے والے لگا دیتے ہیں یا clubs میں bars میں ڈسکو تھیک میں ڈسکو shining ڈسکو ball ہوتی ہے اب وہ ایک goal سی ball ہے جس پہ چھوٹے 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 mirror کانچ لگے ہوئے ہیں تو ایک light beam اس پہ ٹکراتی ہے وہ گھومتا رہتا ہے اور جہاں جہاں mirror پہ وہ light beam ٹکراتی ہے وہاں سے scatter ہو کے بہت ساری لگ لگ direction پہ light چلے آتی ہے اور بہت سارا environment لیکن sound waves and light waves are different but have similar response to diffusing تو جو کانچ کا ہم نے میں نے example دیا ہے اس کی جہاں ہمارے پاس wooden block کا diffuser ہوتا ہے اس پہ وہ sound ٹکراتی ہے اور ادھر ادھر scatter کر جاتی ہے ہمارا اگلا topic ہے early reflections بہت important early reflections کیا چیز ہیں نام سے ہی indicate ہوتا ہے کہ speaker سے جو پہلی sound نکلی ہے وہ پہلی reflect کہاں پر ہو رہی ہے right side left side front back اوپر نیچے corners میں کہاں وہ سب سے پہلے reflect ہو رہی ہے اس point کو early reflection کہا جاتا ہے اگر ہم ان early reflection کو ابھی control کر لیں تو 20 سے 25 پرتیشت in fact more than it ہم کافی sound کو بڑیا کر سکتے ہیں اپنے room کو بڑیا کر سکتے ہیں میں یہ پورے master class میں کیوں آپ کو ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا ہر ایک student کا اپنا budget ہے کسی کے جے میں 100 روپے ہیں کسی کے جے میں لاکھ روپے ہیں تو آپ کو جب overall knowledge ہوگی تو آپ اپنی knowledge کے حساب سے دیکھ پائیں گے مجھے میرے کمرے میں کتنا budget خرچنا ہے کیا کر سکتا ہوں میں کتنا maximum spend کر سکتا ہوں so that میرا کمرہ کا ہوتا یا scale shape کا ہوتا 90% نہیں تو مجھے معلوم ہے کسی کا store room کسی نے کوئی سیڈیوں کے نیچے اپنا کچھ بنا رکھا ہے but 90% یا تو rectangular ہوگا یا scale ہوگا right تو ہم ایک صحیح scenario لے کر چلتے ہیں اب دیکھیں studio میں آپ کا یہاں speaker ہوگا اور ایک یہاں speaker ہوگا اور یہاں پر آپ بیٹھیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ ایک ویٹر triangle بن رہا ہوتا ہے جو ان دونوں کے بیچ میں distance ہے اتنا ہی اس speaker سے آپ کے یہ distance ہوتا ہے اس لیے اس point کو sweet spot کہتے ہیں right اب ہم بات کرنے والے ہیں early reflections دیکھئے speaker ہے گانا start ہوا سب سے early reflection ہوئے same goes for this side یہاں بھی ٹکرائی اور یہاں پہنچی پھر speaker سے ایک sound یہاں ٹکرائی اور یہاں پہنچی یہ دو آپ کے early reflection point ہوئے یہ آپ کو کیسے ڈھونڈنے ہے آپ کے room میں وہ ہم تھوڑے دیر میں بتانے والے ہیں right اس کے بعد ایسے ہی یہ پیچھے جائے گا اور آپ تک رہا ہے ایسی sound پیچھے جاری ہے تو یہ جو main points بنتے جاتے ہیں یہ آپ کے early reflection ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں کہ جب آپ یہاں بیٹھے ہیں اس particular point پہ تو آپ اپنا ایک دوست لیں گے اور دوست کو کہیں کہ میں اپنے sweet spot پر ہی بیٹھا ہوں اپنے دوست کو بولیں گے ایک shaving mirror ایک شیشہ لے کر وہ یہاں کھڑے دیوار کے ساتھ سٹھا کر اور دھیرے 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 وہ اس شیشے کو ادھر 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 موو کرتا جائے آپ شیشے میں دیکھتے رہیں گے ایک particular point آئے گا جہاں پر آپ کو شیشے میں speaker کی شکل نظر آئے گی reflection نظر آئے گی وہاں پر اسے بولیں گے رک جاؤ اور وہاں پر ایک tape یا permanent marker سے ایک dot لگا دو پھر آگے آگے جاتے رہیں دوسرے speaker کی بھی تصویر نظر آئے گی same goes for this side آپ اپنے رک جاؤ رک جاؤ یہ point مجھے مل گیا یہاں مجھے speaker کی تصویر دیکھ رہی ہے تو وہاں پہ دو tape لگا دے گا اب جہاں یہ دو لگائے یہ early reflections ہیں میرے left side اور میرے right side کی اگر میں اس طرح فیز کر کے بیٹھا ہوں تو میں کیا کروں گا یہاں پر میں لگا دوں گا panel اور یہاں پر میں لگا دوں گا panel right اس کے پاس ہم کیا کریں گے یہ جو میری پیچھے جاری ہے ہم یہاں پر ایک جو میری early reflection ہے یہاں پر دو absorbers لگاؤں لیکن بیچ میں اپنی پیٹ کی پیچھے یہاں diffuser لگاؤں تو بہت ساری sound absorb ہو جائے گی اور بہت ساری sound reflections جو ہیں وہ scatter ہو جائیں گی اس لئے وہ diffuser کام کرتا ہے تو early reflections ہم اس طرح سے ڈھون سکتے ہیں اب میری بات آئی میری front wall front wall بہت depend کرتا ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ کا speaker ہے دوری کتنی ہے میری دیوار front wall جس کی طرف میں face کر کے بیٹھا ہوں وہاں اور میری speaker کی بیچ میں distance کیا ہے یہ بہت زیادہ important چیز ہوتی ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے at these frequencies you can leave your front wall first reflections points untreated لیکن above آپ لگا 500 hertz تک کیونکہ جو front wall absorption ہے وہ depend کر دی directionality of the speakers جو میں نے بتائی ہے directionality کا مطلب ہے how far speakers are from اس لیے most speakers are highly directional at mid and high frequencies لیکن جب low frequency کی بات آتی ہے اس لیم کیا کہتے ہیں چلو جی ایک لگائی ہی لیتے ہیں کچھ کچھ کی جو echo ہے جو flutter echo کہہ لو یا اور com filtering کہہ لو اسے بھی control کرے گا ابھی ہم تھوڑی دیر بعد com filter flutter echo اس کی بھی بات کریں گے تو یہاں پر ہم اس طرح سے panel لگاتے ہیں اس کے بعد اب ہماری بات آتی ہے low frequency جو ہے یہاں سے base آئی وہ ripple کی طرح چلتی ہے ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی ادھر گئی ایسے فیلتی جاتی ہے جیسے پانی میں جب بوند گرتی ہے تو اس کا ripple بنتا ہے ساتھ میں ایک اور بوند گری وہ ripple بنا اور آپ میں ایک دیکھیں گے کہ بڑے سے بڑے theaters low frequency آ رہی ہوتی ہے کیونکہ low frequency کو control کرنا بہت مشکل ہے جو اس کی دھمک ہے جو base ہے آپ دیکھیں گے theaters کے بار بھی ہلکی بھم وہ آ رہی ہوتی ہے تو آپ چاہی ہوگا اس corner میں دونوں side پہ آپ لگائیں base trap low frequency کو absorb کرنے کے لئے جتنی زیادہ thickness ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ low frequency کو absorb کرے گا تو base trap کیونکہ corners میں میں بتائی ہے اس طرح سے وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہے تو وہاں تو control کرے گی ہی control میں base trap لیکن جو اپنے باقی absorber use کیے ہیں اگر ان کی thickness تھوڑی زیادہ ہوگی تو high اور mid frequency کے ساتھ ہی low frequency کو absorb کرے گا right اس کے بعد آگے پیچھے left right corners یہ سب چیزیں ہوگئی ایک رہ گیا میرا sweet spot جہاں میرا engineer بیٹھا ہے میرا music producer بیٹھا ہے اس کے سیر کے اوپر وہاں بھی ہم ایک diffuser لگا سکتے ہیں جس کو ہم cloud بولتے ہیں ceiling cloud بولتے ہیں جو کافی thick ہوتا ہے یا broadband absorptive ceiling بھی اسے بول سکتے ہیں ٹھیک ہے right وہ ضروری نہیں ہے میرے ایک studio میں لگا ہوا ہے دوسرے میں نہیں لگا مجھے وہاں زیادہ ضرورت feel نہیں ہوئی تو آپ کمرہ آپ سے کیا بات کر رہا ہے آپ کمرہ آپ کو کیسے sound دی رہا ہے اس پر depend کرتا ہے بہت سارے engineers آپ دیکھیں گے جنہوں نے بہت ہی minimal wall treatment کی ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس particular room کی reflections ہے ان کے کان اس حساب سے بہت سالوں سے کام کرتے گھرتے train ہو گئے ہیں تو یہ آپ کی air training کے اوپر بہت depend کرتا ہے ایک untreated rear wall جو پیچھے کی wall ہے وہ create کر سکتی ہے slab back ایک کو جیسی problems اس لئے بھی وہاں پر ڈیفیوزر ہونا ضروری ہے اب آیا ہمارا اگلا ٹاپک calm filtering جسے ہم time smearing بھی بولتے ہیں calm filtering کیا کرتی ہے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں اس لئے میں ایک اور sheet of paper لے لیا ہے calm filtering کیا کرتی ہے ہماری sound کو color add change کرتی ہے ہمارا spectral content masks details and prevents accurate localization and flutter echo right تو main چیز کیا com filtering کو صحیح سے deeply جاننے کے لئے آپ کو پہلے پتا ہو نا چیز ہے اس لئے آپ search کریں phase issue آگے لکھیں دیو next level تو آپ کو phase پتا لگ جائے گا اپنے phase میں دیکھا بھی ہوگا ایک میرا signal جا رہا ہے exactly اس کے جیسا ہی چل رہا ہے پیچھے ہو تو ہلکا ہلکا out of phase ہوتا ہے تو میرے گانے کے اندر کتنی سارے ساؤن ز ہیں مکس کے دوران پرڈکشن کے دوران تو بہت سارے signals آگے پیچھے آگے پیچھے اس طرح کے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میرا جو speaker ہے وہ table کے اوپر پڑا ہے اور table کے اوپر بھی وہ اپنی vibrations دے رہا ہے اور وہ سے بھی تو نئی frequencies generate ہو رہی ہے تو اس طرح کی بہت سارے جو phase آگے پیچھے ہونے کے ساتھ کیا چیز ہوتی ہے آپ لگا لیے کہ in signal processing a com filter is a filter implemented by adding a delayed version of a signal to itself causing constructive and deconstructive interference تو کیا ہوتا ہے جب frequencies response جو ہوتی ہے وہ com filter میں ایک series بنا دیتی ہے spaced notches کی تو وہ کچھ اس طرح بننی شروع ہو جاتی ہے جو آپ کی final output آتی ہے وہ اس طرح بننی شروع ہو جائے گی اگر آپ google پہ دیکھیں بھی com filtering اور images پہ click کریں گے تو آپ کو بہت ساری یہاں پر ایسی نظر آنی شروع ہو جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کنگی کی shape بن گئی ہے تو اس طرح کی ہوگی یا پھر آپ کم زیادہ دور تو کنگی سی shape بن گئی ہے اس لئے سے بولتے com com filtering اور com filtering کا کیا جو main ہے کیوں یہ reason ہے کیوں ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے اگر absorption صحیح نہیں ہے early reflection صحیح نہیں ہے اور جو میں جو بہت جلدی سے پکڑ لیتا ہوں decoupling ایک بہت important چیز ہے میرا speaker میرے stand یا table کے اوپر پڑا ہے جب speaker چلتا ہے وہ frequency جو وہ sound ہے وہ table کو touch کرتی ہے اور table کی reflections add ہوتی ہیں اور بھی زیادہ sound کو color کرنا شروع کر دیتا ہے اور color کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کا spectral content ہے اسے بھی change کرنا شروع کر دیتا ہے تو decoupling کیا چیز میری کے decoupling بہت perfect sound مطلب آپ لگا لیجئے کہ میری لئے بہت زیادہ important چیز ہے جہاں بھی میں اپنے speaker set کرتا ہوں student کے بھی set کرتا میں ہمیشہ انہیں بولتا کہ decouple کر دو آپ دیکھیں گے میرے کافی students نے decouple کیا ہوتا ہے تو یہ isolation pad بہت important چیز corner دیکھیں ایک ہم نے front کے اوپر لگا رکھی ہے اور اگر آپ دیکھیں corner تو corner اگدم normal جیسا ہے تو ہم یہاں پر سب سے پہلے base trap لگانے والے ہیں اور ساتھ ساتھ بتاؤں گا base trap کیا کام کرتا ہے right تو آئیے لگاتے ہیں base trap تو یہ ہے base trap جو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ top سے میں دکھاؤ تو triangle کیوں کیوں کیونکہ ایک دیوار کے ساتھ یہ سر جائے گا دوسرے دیوار کے اوپر یہاں پر ہم لگا دیں گے کوئی فیوکول کا sr solution 100 روپے کا 200 gram آتا ہے آپ کسی بھی hardware کی دکان سے لے سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ sr جو میں نے آپ بتایا ہی ہے اس طرح سے دیکھتا ہے سائیکل کے tire پر جو لگتا ہے right اور اس کو بس یوں آپ ہلکا 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 لگاتے جائیں گے لگاتے ہی نہیں چپکانا ہے تھوڑی دیر تک وہ سوکھے گا اس کے بعد لگانا ہے سو جیسے ایک سائٹ پہ لگایا اسی طرح سے دوسرے corner پہ exactly اسی کے ساتھ match کر رہے ہیں اس کے بعد جو نچلا حصہ ہے وہاں بھی ہم لگائیں گے تو پوری wall اس طرح سے cover ہو جائے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں screen کے پیچھے جس طرح سے ہے لیکن back پہ جو انہوں نے already یہ لگا رکھی ہے I would prefer کہ diffuser ہوتا بھر ٹھیک ہے ایک ہی بات ہے diffuser کیا کرتا میری back کے اگر diffuser ہوگا تو وہ میرے پیچھے جتنی بھی sounds جاری انہیں scatter کر دے گا جو left right والی ہوں گی اور باقی وہ absorb کریں گی بیس اگر میں تھوڑا دیکھ پھوں left اور right دو speakers ہیں right side پہ دروازہ ہے left side پہ wall ہے تو early reflections ہیں یہ پہلے دو point ہیں جہاں سب سے پہلے reflection ہوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں بڑھا آپ کو basic چیز سمجھاتا ہوں یہ speaker ہے آپ right ڈائریکٹ اس left والی دیوار پہ اس کی ٹکرائے گی sound اور وہاں سے reflect ہوگی and vice versa یہ left speaker ہے یہ جائے گا یہ پہ right دروازے اور اس طرف تو بڑھا easy طریقہ کیا ہوتا ہے جب ہم لگاتے ہیں کہ music producer ہے وہ اپنی chair پر بیٹھا ہو اور اس wall کے اوپر ایک انسان شیشہ لے کے کوئی بھی mirror جو shaving mirror ہوتا ہے normal اسے لے کے left 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 you move کرتا رہے گا یہاں بیٹھا ہوا music producer اسے دیکھتا رہے گا تو mirror move کرتا گیا کرتا گیا اور ایک point پہ رک جائے گا یہاں رک جاؤ اس particular point پہ مجھے speaker نظر آ رہا ہے جو یہ speaker ہے تو وہاں پر ہم point marker کچھ بندو marker سے کچھ لگا دیں گے اور وہاں پر میں ایک foam لگا دوں گا same goes for this side کہ again یہ میری chair ہے یہاں chair پر music producer بیٹھا ہوگا تو وہاں پر شیشہ لے کے انسان دھی 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 جو آپ کا helper ہے وہ یہ جائے گا اور جہاں بھی آپ کو speaker اس شیشے کے اندر speaker نظر آنا شروع ہو جائے اس کا مطلب اس particular point پہ پہلی reflection point ہے speaker کی direct sound ہے وہاں drop ہو رہی ہے وہاں روک لنکس ہیں amazon کے اور ygm acoustic phone کی official website کا بھی link ہے تو وہاں جاگے آپ دیکھیں گے بہت ساری options ہیں countless number of options ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ exactly جہاں میں نے آپ کو بتایا ہے early reflection ہوگی جو پہلا point ہوگا وہاں پر مان لیجئے میں یہاں پر marker marker لگا رکھا ہو تو یہاں آپ کی یہ پہلی چیز آئے گی اور exactly اس طرح سے جیسے میں بتایا ہے اگر آپ دیکھیں تو ygm acoustic بہت wide range دیتا ہے صرف shapes میں ہی نہیں color میں دیکھیں let me show you کس سارے products ہیں جو آپ order کر سکتے ہیں اپنے کمرے کے حساب سے اپنے سہولیت کے حساب سے آپ کا room size ہے کیا چیز ہے right صرف black آپ جب دیکھیں کہ بہت زیادہ black color وغیرہ نظر آتے ہیں لیکن اس color بہت اچھا combination وغیرہ بنا سکتے ہیں blue color ہے پھر ہمارے پاس orange ہے کہ مان لیجی آپ نے پر black black آس پاس لگا ہے اور پیس میں سینٹر میں orange لگا رکھ ہے تو بہت خوبصورت کیز بنتی ہے اس کے بعد دیکھیں کتنی الگ لگتا ہی شیپ ہے ایک شیپ مجھے بہت interesting بہت زبردست لگتی ہے اگر آپ یہ دیکھیں میں بلکل پاس سے دکھانا چاہوں جو یہ ساری جو ہیں یہ سیمپل وائج مکس کی طرح آئے ہیں سپیشلی اس ماسٹر کلاس کے لیے آپ دیکھیں اس کی کیا شیپ ہے اس کی ثقنی وائد ہے تو بہت اچھے ڈیزائن ہیں آپ دیکھیں بیج ڈیزائن بھی ہے اتنا آج کل چلتا ہے اور اس کی quality بہت سٹوڈیو میں لگاتے وقت بھی تو آپ دیکھ رہے کتنی طرح کی چیزیں ہیں کتنی طرح کی شیپ سین جو آپ order کر سکتے ہیں پہلی reflection میں left side پہ ہوگی دوسری right side میں وہ دیفیوزر اب رہ گئی ہماری final بات vocals میں vocal record کرتا ہوں لیکن آس پاس کا بہت سارا noise آتا ہے کیا کروں کیا نہ کروں پہلی چیز اگر آپ کے room میں noise ہے ویسے condenser mic sensitive ہوتا ہے بہت اچھی آواز پکڑتا ہے لیکن اگر آپ کے آس پاس بہت سارا noise ہے تو آپ اس طرح کا dynamic mic use کر سکتے ہیں normal to area of cross section ہی آس پاس کی noise کو کافی حد تک وہ نہیں پکڑتا ہے لیکن یہ recording کا مسئلہ ہوا یہ room treatment کا نہیں ہوا تو اس کے ہم کیا کریں گے ایک box بنائیا box میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں نیچے سے تاریں جا رہی ہوں گی میں ادھر سے singer سے بات کر رہا ہوں گا ادھر سے وہ مجھ سے بات کر رہا ہے یعنی اور cables اور lights اور investment اور سارا ڈببہ وغیرہ یہ سب بنانا رائٹ تو میں تو ابھی بگنر ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں تو آپ ریفلیکشنز کو کنٹرول کر رہی ہے دوسرا آپ DIY آپ خود بھی بنا سکتے ہیں میں آپ دکھاتا ہوں یہ ایک لکڑی کا box ہے بلکل simple box آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر فوم لگائی پیچھے اور چاروں جگہوں پر اور بلکل سینٹر میں مائک لگا دوں پیچھے سے چھید ہے وہاں سے میں اس کی کی بل لے آؤں گا اور بلکل پاس اپنا مو بلکل پاس لہ کر یہاں پر ریکارڈ کروں گا left right آگے پیچھے کوئی reflections نہیں ہوگی کافی حد تک میری recording بہت clean آئے گی بہت damp آئے گی کوئی بھی ریورب کوئی کور کیے چاہے ہم نے early reflections کی بات کی ہو چاہے absorption کی بات کی ہو چاہے diffusion کی بات کی ہو چاہے ہم نے flutter echo کیا چیز ہے کام filtering کی چیز ہے ووکل بوت کی بات کی بات کی ہے آئی آئی ہم نے سارے ہی ٹاپکس کور کر لی ہے تو اب آپ کے اوپر good ڈالتے رہتنی آپ کے چائے میٹھی ہوتی رہے گی لیکن اپنے بجٹ کے حساب سے آپ proper order کر سکتے ہیں جو framing ہے frame کیا rock وول ڈالا بہت expensive process ہو جاتا ہے تو صحیح چیز کیا ہے nrc وگر ہم نے چیک کی کتنا ہے کتنے ٹھکنے سا کتنا بھی نہیں اس کے اندر power ہے کافی حد تک وہ sound کو آپ کے کمرے سے باہر transmit ہونے بھی روکتا ہے تو description میں سارے links وغیرہ ہیں آپ جائیں اور وہاں سے order کر سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھا ہی دی ہے اور مجھے instagram پر follow کرتے رہی گا کیونکی بہت جلدی میں ایک story کے اندر give away competition لے کر آؤں گا تو فیلحال master class کرتے ہیں سمات ملتے گی سی all action میں تب تک دیو next level signing out نمستے